اگر آپ بھی فاف ڈپلیسز و دھونی کو ایک بہترین بلے باز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ریت روچ گائک وڑ کے ساتھ میچ کے بعد ہوئے انٹرویو میں دھونی کو لے کر ڈپلیسز نے کچھ ایسا کہہ دیا کہ کروڑوں فرنس کا دل جیتا ہے آخر کا ڈپلیسز نے کیا کہا وہ تو آپ کو بتائیں گے ہی پرنتو اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے اس بار کا آئی پل کون جیتے گا چیننے دلی ممبئی آر سے بھی نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو چیننے کی ٹیم سے بری طریقے سے ہارنے کے بعد ہیدراباد کی ٹیم جو کی پوائنٹ سیبل میں سب سے نیچے تھی اب تو اور بھی زیادہ فسل چکی ہے پوائنٹس کے معاملے میں آپ کو بتا دے کہ دلی کے ارون جیٹلی سٹیڈیم میں کھیلا گیا آئی پل دوزار اکیس کا یہ تیز سا مقابلہ ہیدراباد کی ٹیم کے لئے کرو یا مرو میس تھا اس سے پہلے ہیدراباد کی ٹیم پانچ میں سے ایک ہی میچ جیتی تھی اور پوائنٹ سیبل میں سب سے نیچے تھی لیکن اب تو چیننے کی ٹیم سے اتنی بری طریقے سے ہارنے کے بعد ان کی ساری امیدیں ہی ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں دوزار چیننے اور ہیدراباد کی ٹیم کے بیچ میں یہ مقابلہ شروع ہوا وارنر کے ٹاوس جیتنے کے ساتھ جن کا فیصلہ پہلے بلے بازی کا تھا ہاں تو میدان میں جونی بیسٹو کچھ کر پائے اور اگر وارنر اور منیش پانڈے کی جوڑی بنی تو ان کی بلے بازی کی رفتار اتنی دھیمی تھی کہ جیسے کوئی ٹیسٹ میچ چل رہا ہو اور پھر دوستو وارنر ساتاون رن تو وہی منیش پانڈے اکسٹرن بنا کر ایک ہی اوبر میں لگا تار آؤٹ ہو گئے علاقی میدان میں آنکر ویلیمزن نے دس گیندوں میں چھبیس رنوں کے ایک تابر توڑ پاری ضرور کھیلی اور جادب نے بھی چار گیندوں میں بارہ رن لگا دیئے تھے اور ان دونوں کھلاڑیوں نے انتیم بارہ گیندوں میں جس انداز سے تینتیس رن لگائے تھے اسی سے ٹیم کا سکور ایک سو چوالیس سے اٹھ کر سیدھا ایک سو اکتہ تک پہنچ گیا دوستو چینے کی ٹیم کو لکشے ملا ایک سو باہتر رنوں خواد لیکن میدان میں آتی دوستو ڈپلیسز اور روتراج گائیکورڈ نے آج ہیدراباد کی ٹیم کے خلاڑیوں کی کمر ہی توڑ کر رکھتی دونوں خلاڑیوں نے تیس سے پینتیس گیندوں کے اندر ہی اپنا اپنا اردشتک پورا کر لیا اور اس کے بعد تو دوستو گائیکورڈ اتنے زیادہ اکرامک ہو چکے تھے کہ مہتر چوالیس گیندوں میں ہی وہ پچھتر رن جب اور دوستو گائیکورڈ کے آؤٹ ہونے کے بعد میدان میں ڈپلیسز اور مہین علی کی جوڑی بھی زیادہ دیر تک نہیں ٹک پائی جہاں فاف ڈپلیسز چھپن رن تو وہیں مہین علی بھی پندر رن بنا کر ایک ٹو بیک اپنے وگٹس گوا بیٹھے ایسا لگ رہا تھا کہ مانو ہیدر آباد کی ٹیم کا کمبیک ہو چکا ہے لیکن ہم میدان پر آ چکے تھے وہ کھلاڑی جو کی چیننے کی ٹیم کو ہارے ہوئے میچ میں بھی جتانے کا دام رکھتے ہیں جس کے بعد دوستو میدان پر آتے ہی جڑے جا اور رہنا نے بڑی آسانی سے اپنی ٹیم کو پورے ساتھ وگٹ کے انتر سے جتا دیا لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ جیت کے بعد دوپلیسز اور کائکورڈ ایک انٹرویو کے دران ایک دوسرے کے ساتھ موجود تھے اسی بیچ دوپلیسز نے تھونی کو لے کر کچھ ایسا کہہ دیا کہ آپ بھی سن کر یہ بات انہیں سلام کریں گے دوستو آپ کو بتا دے کہ اس انٹرویو میں میچ وننگ پارٹنرشپ نبھانے والے کائکورڈ اور دوپلیسز سامنے سامنے تھے تو سب سے پہلے تو دوپلیسز نے کائکورڈ سے یہ مزاکیاں سوال کیا کہ آپ سائز میں تو اتنے چھوٹے ہیں لیکن ہم سب پھر بھی جانا چاہتے ہیں کہ آپ اتنے بڑے بڑے شوٹس کیسے لگا دیتے ہیں تو دوستو اسی بات کا اور زیادہ مزاکیاں جواب دیتے ہوئے کائکورڈ نے دوپلیسز سے کہا کہ میں نے سب کچھ آپ سے ہی تو سیکھا ہے لیکن مزاک سے اٹھ کر میں ہمیشہ سے اپنی ٹائمنگ پر کام کرتا آیا ہوں ایک بہت ہی ینگ ایج سے میں نے اپنی ٹائمنگ پر کام کیا ہے اور شاید یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ میں پرفیکٹلی ہر شوٹ کو کھیل رہا ہوں لیکن مجھے پوری امید ہے کہ ایک دن آپ لوگوں جتنی پاور بھی میرے اندر آ چاہے گی اس کے بعد دوستو گائکورڈ نے دوپلیسز سے یہ سوال کیا کہ پچھلے سال کے مقابلے آپ تو اور بھی زیادہ بہتر پرداشن کر رہے ہیں اور پچھلے کئی سالوں سے آپ چیننوئی کی ٹیم کے لیے ایسی گھا تک بلے بازی کرتے آ رہے ہیں جس کا کوئی توڑ ہی نہیں آپ کا انبھو بھی آپ کو بہتر بنا سکتا ہے لیکن سب سے زیادہ یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کا انبھو کس کھلاڑی و کس سینئر کھلاڑی کے گائیڈنس میں ہو رہا ہے میں صبح کے چالی مانتا ہوں خود کو کہ میں دھونی کی کیپٹنسی کے اندر اتنے سالوں سے کھیل رہا ہوں انہی نے کبھی بھی میرے اوپر پریشر فیل ہونے ہی نہیں دیا ان سے میں نے سیکھائے کہ کس طریقے سے پریشر کو ہینڈل کرنا ہے اپنی نیچرل بلے بازی کرنی ہے نیدان میں آکر شورٹس لگانے ہیں اور شاید واقعی میں اگر میری زندگی میں دھونی نہ ہوتے تو میں اتنا اچھا بہترین بلے باز نہیں بن سکتا تھا چیننے کے لئے کھیلنا اور سلامی جوڑی مہوپن کرنا تو اس سے بھی بڑی بات ہے میرے لیے اور میں زندگی بار دھونی کا شکر گزار رہوں گا ان سب کے لیے دوستو اس انٹریویو کے دوران جہاں گائک ورن نے اپنے پاورفل شورٹس کا سیکرٹ کھولا دوپلسس نے تو دھونی کی تعریفوں میں پل ہی بان دیئے پرنتو آپ سبی کو کیا لگتا ہے کون ایک بہتر گفتان ہے رشپانت یا دھونی نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی سبھی تازہ خبروں کے لیے ابھی سبسکرائب کر لیجئے ہمارے چینل کو تنہے بات